بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم کرونا وائرس دراصل ایک چھوٹا دماکہ ہے اس پر مزید بات کرنے سے پہلے سنہرہ دورک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن برپرس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں جی ناظرین شاید آپ کو ناہید خان کا وہ انٹرویو یاد ہو جس میں انہوں نے کارساز دماکے کا قصہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے انہیں پہلے دماکے کے بعد جب سب زمین پر گر پڑے تھے تو کھڑے ہونے سے منع کیا تھا یہ کہہ کے کہ ابھی رک جاؤ ابھی دوسرا بھی ہوگا اور دوسرا اصل ہوتا ہے پہلا تو صرف مجمع کھٹا کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئٹا میں بھی باغی وکیلوں کی پوری کھیپ جو صاف کی گئی تھی وہ بھی اس طرح سے کی گئی تھی پہلا چھوٹا دماکہ پھر جب سب جمع ہو گئے تو اصل دماکہ دجالی لوگ بلا کی چال چلتے ہیں یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم ان کی چال راکتیوں کو سمجھ سکیں کرونا وائرس اصل میں وہ چھوٹا دماکہ ہے جس کے بعد ایک بڑا بلکہ میں یوں کہوں کہ آخری دماکہ ہوگا جی ناظرین اصل میں اس وائرس کے ذریعے تمام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا آپ بغیر ویکسین لگوائز اور سیکٹیفیکیٹ حاصل کیے ہوئے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے نہ حج و عمرہ نہ زیارات کو جا سکیں گے یہاں تک کہ نکاح نامہ یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے مخیر حضرات دل کھول کا غریب ممالک کی امداد کریں گے اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر سوفٹیئر کے صلاحیت رکھنے والا دنیا کا امیر ترین شخص اپنا کام چھوڑ کر ویکسین کے فیلڈ میں کیوں گس گیا تھا کچھ لگ رہا ہے ہونے کو دل کر رہا ہے رونے کو جی ناظرین اس کام میں پانچ سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دور رہی ہوگی بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک سربکاری وائرس دور رہا ہوگا جسے کبھی بھی کسی بھی طرح سے متحرک کیا جا سکے گا کبھی بھی کہیں بھی کوئی وبا پھیلائی جا سکے گی اور کم خرچ اور بالا نشین انداز سے ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتیار استعمال ہوں گے نہ عملہ کو نقصان پہنچے گا اس دوران دشمن غریب ممالک کو ویکسین بیچ کر اور کرزے دے کر مزید اپنی جال میں پھنسا سکے گا اس تمام جنگ میں ظالم و غاصب ایک مددگار کے طور پر ابرے گا جیسا کہ حدیث شریف میں دجال کا اپنے آپ کو مسیحہ ظاہر کرنے کے بارے میں بھی پہلے سے درج ہے تو بائیو کرونا یا کوویڈ نائنٹین کا کام صرف آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کرنا ہے اصل دماغہ اس کے بعد ہوگا اللہ ہم سب کو دجال کی چال سے محفوظ رکھے آمین محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی ارائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ